ماجا فی تکبیر اندر رکوع و سوجود اب رکوع اور سجدہ کے وقت تکبیر کہنا تو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر نئے انتقال پہ تکبیر کا کہنا سوائے رکوع سے اٹھتے ہوئے شامی اللہ علیہ من حامدہ تشمیع کے باقی انتقالات میں تکبیرات انتقالات سنڈا تھیں سجدہ میں جاتے ہوئے رکوع میں آتے ہوئے تو یہ تکبیرات کہیں جائیں حضرت ابن عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرو فی کل خفد و رفع و قیام و خعود و عبو بکر و عمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خفد و رفع خفد میں نہیں پاست ہونا رفع میں نہیں بلند ہونا اٹھتے بیٹھتے اور قیام و قعود سے مراد بھی اٹھنا بیٹھنا ہے اور خفد و رفع میں پاست ہونا اور بلند ہونا اب رکوع میں آدمی پاست ہوتا ہے کچھ وقف دی تکبیر کہے اور یہاں رفع میں ہر رفع مراد نہیں کیونکہ سامی تسمی کا جو سامی اللہ علیہ منحمدہ رکوع سے اٹھنا ہے اس میں تسمی یعنی سامی اللہ علیہ منحمدہ یہ مسنون ہے عام انتقالات میں تکبیرات انتقالات یہ سنت ہیں اور یہی طریقہ درہ شدی کے اکبر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَا مَلْ وَالَوَلَهِ اِنْدَا اَصْحَابِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ وَبُو بَقْرَ وَعُمَرْ وَعُمَرْ وَعُسْمَانْ وَعْلِيُنْ وَغَيْرُ وَمَنْبَادْ وَمِنَتْتَابِينَ وَعَلَهِ عَامَتُ الْفُقَحَا وَالْعُلَمَاءِ کہ تکبیرات انتقالات کہی جاتی رہی ہیں اب اگر کوئی آدمی بھول جائے نا تو تکبیر نہ کہہ شکے بعد اوقات امام نرحی کوئی سعودہ صلح میں مصروف ہوتا ہے تو تکبیر بھول جاتی ہے تو پچھلے آدمیوں کو اگر پتہ چل گیا کہ امام نے رکو سجود کیا ہے تھوڑے مقتدی ہوں تو کریش رکھتے ہیں پہلی شخص والے جنہوں نے انتقالات امام کا علم حاصل کر کے نماز پڑھ لی ہے اب سہی ان کی ہو گئی اور جنہیں پتہ ہی نہیں چلا پچھلی صفوں والے ان بیچاروں کی نماز ختم ہو جائے گی کہ وہ سمجھ نہیں نہ سکے کہ اب امام کیا کر رہا ہے اس لیے انتقالات امام قولن یا فیلن آواز سنائی دے یا آنکھوں سے دیکھیں یا سپیکر کی آواز پہ پتہ چلتا رہے اور مقتدی اس کے مطابق کرتا رہے تو نماز ہو جائے گی اگر تکبیرات امام کی رہ گئی ہیں یہ تو ایک سنت کا ثواب نہیں ملے گا نماز ہو جائے گی جن مقتدیوں کو پتہ نہ چل سکا اور ان کا کوئی روکن امام سے رہ گیا مطابق میں تو ان کی نماز فاسد ہو گئی وہ دوبارہ پڑھیں ایسے میں ہمارے ہاں سوشتی ہے تو اس بات کی طرف خصوصی توجہ دی جائے کہ جو ہی بجلی بعض اوقات چلی جاتی ہے سپیکر ختم ہوتا ہے تو ہمارے دوست اللہ اکبر کہنا سے بھی شرماتے ہیں اچھے بھلے مولوی ہو کر تو تکبیرات نہیں کہتے بعض اوقات پچھلی صفوں میں نماز لوگوں کی خراب ہو جاتی ہے تو سواب سمجھ کر الارٹ رہا کرو کہ جہاں گیدرنگ ہو رش ہو وہاں تکبیر کہہ دیا کرو میں تو ویسے قائل اس بات کا بھی ہوں کہ بجلی اور سپیکر ہو بھی شئی تو کوئی ایک آدمی سہن میں تکبیر امام کے پیچھے کہتا ہی رہے ایک تو اس پرانی سنت کے طریقے پہ عمل ہوتا رہے گا اور ساتھ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ بجلی چلی گئی تو لوگ خراب نہیں ہوں گے میں نے ایک کمال دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ میں گولڑا شریف حاضر ہوا عرص کا موقع تھا بڑا رش تھا سجدے میں بجلی چلی گئی مجھے نہیں سمجھ اس بات کی آسکی کہ وہ خلق خدا ٹرینڈ ہے قرآنی تصرف ہے کہ سجدے سے اٹھتے ہوئے پوری مسجد میں ایک گونج پیدا ہوئی ہر طرف شیاللہ اکبر کا بہت سارے مکبرین ہیں پہلا تو اس بات پہ تجرب کے اتنے ٹرینڈ لوگ ہیں کہ فوراں سنبھال لی آئے نماز کو دوسرا اس بات پہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آسکی کہ میں بھول گیا ہوں کیا ہوا ہے کہ سجدے میں بجلی کا جانا اور اس سے اٹھتے ہوئے یہ کیسے لوگوں کو پتہ چل گیا خوروانی تصرف ہے نماز خراب نہیں یہ میں آج تک نہیں سمجھ تو میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ اتنے ٹرینڈ تو ہوا کرو کہ بجلی چلی جائے تو ہر کوئی کہتا ہے دوسرے ہی کرے گا نیکی یہاں جس چیز کی کمی ہے نیکی کا کام تو ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ دوسرے ہی کرے میں نہ کر سکتا ہی مجھ سے نہ ہو جائے یہ آپ اندازہ لگا لیں میرا شکوہ سمجھیں دل کی آواز سمجھیں پریشانی سمجھیں کوئی بھی نیکی کا کام ہے نہ وہ تقریبا جمہور اس بات پہ قائل ہیں کہ یہ کوئی دوسرے ہی کرے مجھ سے نہ ہو لے کہیں یہ نیکی سخاوت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے سے میں نہ کوئی اور بھئی بھائی دے جائے تو میں یہاں سے کہتا ہوں کہ یہ ہمارا سیرتِ طیبہ پہ عمل یادیش پہ عمل اس میں انتہائی سشتی کی دلیل ہے جب تک یہ لگا نہیں ہوگی کہ میں اس انت پہ عمل کروں میں اس پہ کروں میں اس پہ کروں روزانہ آدمی سوچتا نہیں رہے گا وہ نہیں کر سکے گا روزانہ کامچوری کی طرفی طبیعت مائل ہوگی کہ میں یہ اچھا کام نہ کروں کوئی اور ہی کر لے تقریبا جملہ معاملات نماز جنازہ پڑھانی پڑ جائے کوئی شیٹیں کرنی پڑ جائے بڑھ چڑ کرنا جس نے بڑھ کے اٹھا لی مینہ اشی کی ہے یہ یاد رکھنا تو یہ ہمارے ہاں خراب کمزوری ہے اللہ تعالی دور فرمائے اور آپ بھی سوچیں کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے یہ تقبیر سے بات کہ آپ جیزہ لگائیں کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ نماز لوگوں کی خراب جمعے پہ بھی ہو گئی ہے لیکن تقبیر کہنے والے سنکڑوں والا ماں میں سے کسی نے اللہ اکبر کہنا گوارہ نہیں کیا موسیقی